اسلام علیکم دوستو پیارو بچو کیسے ہو ٹھیک ہو خوش ہو فٹو کل سے لے کے اب تک مجھے انسٹرگرام پر انگنت لوگوں نے ایک ویڈیو میں ٹاگ کیا ہے اس ویڈیو میں ایک ریچ ہے جو کہ اس کے اوپر کچھ لوگوں نے کتے چھوڑے ہوئے اور وہ ریچ کتوں سے لڑائی کر رہا ہے وہ ویڈیو میں یہاں پر دکھا نہیں سکتا کیونکہ to be honest وہ ویڈیو میں نے بھی پوری نہیں دیکھی جان پوچھ کے کہ میں نہیں دیکھ سکتا ایسے چیزیں کچھ لوگ کا ہوتا ہے وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے لہذا جن جن لوگوں نے اٹیک کر رہا ہے thank you so much آپ نے مجھے اس ویڈیو میں اٹیک کیا لیکن سچ بات یہ کہ وہ ویڈیو میں نہیں دیکھ سکتا تو میں نے ویڈیو دیکھی نہیں ہے although I know اس ویڈیو میں ہو کیا رہا ہے اب جن لوگوں کو نہیں پتا ان لوگوں کو میں اس کی تھوڑی سائنس سمجھاتا ہوں یہ ایکشل میں کہانی ہے کیا ہوتا کیسے اور ہوتا کیا ہے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں پہلے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ریچ لیتے ہیں فارغ سا ریچ ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے اور بڑا مرنے والی حالت میں ہوتا ہے اور اس پہ اس کو یہ لوگ بانتے ہیں اور اس پہ کتوں کو چھوڑتے ہیں جس کتے نے سب سے پہلے ریچ کی ناک پکڑ لی تو وہ کتہ وینر ہوتا ہے اس میں ہر علاقے علاقے کا الگ رکھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں فار اگزامپل کہ اگر پن بیس منٹ کی فائٹ ہو رہی تو اس بیس منٹ کے اندر کتے نے اس ریچ کی ناک کتنی دفعہ پکڑی ہے ٹھیک ہے تو جتی دفعہ وہ ناک پکڑے گا اس کے وہ پیسے لگتے ہیں کہ پندرہ سو کے دو ہزار دو ہزار کے دھائیزار دھائیزار کے تین ہزار اتنی تکم پیسوں میں یہ ساری ان کی شرطیں لگ رہی ہوتی ہیں کہانیاں اور یہ ہوتی ہیں ساتھی ساتھ میں دوسرا رول کیا ہوتا ہے دوسرا گیم کیا ہوتا ہے اس میں وہ ایک ہٹا کٹا صحت مند ریچ لیتے ہیں جیسے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا بڑا ہیلڈی اور بڑا مضبوط قسم کا ریچ تھا تو وہ ریچ پر پیسے لگاتے ہیں اس ریچ میں ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ کتوں کو پکڑتا ہے اس میں کتوں کو مار بھی دیتے ہیں کتے مسل بھی دیتے ہیں وہ پھر ریچ پر پیسے لگتے ہیں کہ بھائی پہلے اس طرح کی لڑائییں بہت زیادہ ہوتی تھیں لیکن چونکہ انٹیئر سندھ میں اغربت بہت ہے تو وہاں پہ جو کتے ہیں ان کی کھلائی پھلائی اس حساب سے نہیں کی جاتی ہے جیسے آپ انٹیئر سندھ سے باہر نکلتے ہیں پنجاب کی طرف جاتے ہیں لاہور اپٹ آباد اور کشمی کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں بہت کامل ہیں وہاں پہ اس طرح کی کھیل اس طرح کی لڑائییں بہت کی جاتی ہیں اور اس میں لوگ پیسے لگاتے ہیں پیسے کماتے ہیں ساتھی ساتھ میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہوتے ہیں اس میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے زمیدار اگر آپ پولس کو کال بھی کرتے ہیں اور پولس وہاں پہ چھاپے بھی مارتی تو وہاں پہ پہلے سے کوئی نہ کوئی ایک بڑا ان کو سرواد ایسا کچھ بیٹھا ہوتا ہے وہ وہیں کی کہانی مکمکہ ہو جاتی ہے اور یہ بات رفع دفع ہو جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ اس چیز کو رو کیسے سکتے ہیں اگر آپ وائل لائف کو بھی آئیڈ کرتے ہیں تو ہر کسی کے کوئی نہ کوئی کانٹیکس ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی رابطے ہوتے ہیں تو اگر کوئی چھاپا بھی پڑھنے والا ہوتا ہے تو ان کو خبر پہلے سے لگ جاتی ہے کہ بھئی ایسا ایسا چھاپا پڑھنے والا ہے آپ لوگ ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ تو میرے خیال میں جو مجھے لگتا ہے جتنی بھی انجیوز ہیں جتنے بھی ویل فیر ہیں جتنے بھی انیبل ایکٹویسٹر جو اس چیز پر کام کر رہے ہیں وہ ایک ٹیم بنائے اور وہ خاموشی سے رینجرز کو انکلوڈ کر رہے ہیں اور کسی آوٹر سورس جو ہوتی ہے جیسے پولس وہاں کی علاقے کے پولس نہیں غیر علاقے کے پولس جو ہوتی ہے وہاں کو لے کے رینجرز کو لے کے اس چیز پر جائے جائے اور جو ہے آپ جو ہے اس چیز کو رکا جا سکتا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن یہ چیز بالکل رکھ سکتی ہے دو تین چار دفعہ اگر ریڈے پڑیں گی تو یہ سارے جو ہے سب پھنڈے ہو جائیں گے لیکن سوال یہ آتا ہے کہ اس ریچ کا کیا ہوگا ٹھیک ہے اب اگر میں آپ کوئی چیز سمجھاتا ہوں اگر کیپٹیو بریڈ میں رہنے والا ریچ ہے فر ایکزامپل اگر بچپن سے وہ ہیمن فرنڈلی رہا ہے تو اس کو اگر ہم وائلڈ میں ریلیز کرتے ہیں فر ایکزامپل دوسائی وغیرہ میں اوپر جا کے جاؤ ہیمن ایکسس نہ ہوگا ہم ریلیز کرتے ہیں تو اس کا مسئلہ ہی ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ انسان سے عادی ہوتا ہے تو وہ انسان کے پاس آ سکتا ہے اور انسان کے پاس آئے گا تو دیفنیٹلی اس کو نقصان پہنچائے گا جو وائلڈ ہوتے ہیں وائلڈ ریج ہوتے ہیں وہ کبھی بھی انسان کے پاس نہیں آئیں گے در کے بھاگ جائیں گے یا بہت زیادہ ہوا آپ سے کھانا چھین کے چلے جائیں گے جیسے مری کے بندر ہوتے ہیں وہ ایسے ہیمن ایسے ٹرین وہ ایسے پتا ہے کہ میں اس کا موبائل لے لوں گا جب تک مجھے کھانا نہیں دے گا میں اس کو موبائل واپس نہیں کروں گا تو بندر کا بھی کچھ ریچ کا بھی کچھ اسی طرح سے حساب کتاب ہوتا ہے کہ اگر اس کو انسان کی عادت ہوئی بھی ہے اور اگر آپ وائلڈ میں اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے تو اگر آپ جاتے ہیں دیوسائی کی طرف یا آگے پیچھے کر جاتے ہیں خدا نہ خاصت آپ کے پاس ریچ آ جائے تو اس کو پتا ہے یہ انسان ہے یہ کچھ کہتا نہیں ہے کچھ کرے گا نہیں تو اس کی میں پاس چلا جاتا کھانا لینے کے لیے اور یہ چیز نقصان دے ہو سکتی ہے دوسری بات یہ کہ ایسے ریچ کو جو ہمیشہ سے کیپٹیوٹی میں رہا ہو اس کو کہاں ریلیس کرنا چاہے ایسی بات نہیں ہے اس کو بھائر دیج سکتے ہیں لیکن اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ آیا کہ وہ آپ سے کھانا لینے کے لیے آرہا ہے واپس کے نہیں آرہا اس کو وائلڈ میں چھوڑو کر آپ سے کھانا لینے کے لیے آرہا ہے that means یہ دوسرے انسانوں کے پاس بھی جائے گا اس کا پروپر طریقہ ہوتا ہے بہتر ٹریننگ ہوتی ہے خیر اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا جتنی بھی انجیوز ہیں جتنے بھی اینیمل ایکٹویسٹ ہیں آپ سب پلیز ایک ساتھ زمہ ہوں اور اس چیز پر کام کیجئے کیونکہ آوٹر سوڑس ہی اس چیز کو روک سکتے ہیں وائل لیف دیپارٹمنٹ ہو گیا یا پولیس والے ہو گئے ایڈون ٹھنکس ہو کہ یہ کچھ کر پائیں گے ان کے ساتھ مل کے ان کو فورس کر کے اس چیز کو روکا جا سکتا ہے سو ییس یہ تھی ویڈیو امیت کا تام لوگ کچھ سیکھنے کو کچھ سمجھنے کو ملا ہوگا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے سمجھائے تو اس ویڈیو کو بھی آگے بتائیں آگے بڑھائیں تاکہ ان کو بھی یہ چیز سمجھائیں اور سارے مل کے اس چیز کو روک سکیں تو میں ہوں ازلانشاہ خوش رہیں پاکستان زندہ بات